میں ہوں آسا موجہ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو بھی بریج کے بارے میں ہے تو بریج کے بارے میں جو ہمارا سیکنس آرہا ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے لین کی تھی بریج کی تو آج ہم لوگ اسی پائل کی ہم لوگ لین کی اوپر وہ جو ہم لوگوں نے نیچے والے بیڈر بنایا ہے اس کی اوپر آج ہم لوگ لے اٹھ کریں گے کالنز کا کالنز کا اور پائل کیپ کا تو یہ نیچے لے اٹھ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنا سریع اس کی پر باندنا ہوتا ہے رین فورسمنٹ ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے تو نیچے اگر ہم لوگوں نے لے اٹھ کرنا ہے تو وہی ڈاول پھر اوپر نکلتے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ نیچے لے اٹھ نہیں کریں تو وہ پھر ہم لوگ ڈاول نہیں نکال سکتے اس کے لیے یہ نیچے والا لے اٹھ انتہائی امپورٹٹ ہے اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ڈرینگ میں سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ دیکھیں جو آج کا ہمارا لے اٹھ ہے وہ ہمارا یہ ہے یہ دوستو ہمارا یہ ہمارا بی ہے یعنی ہمارا پی ار وان ہے تو پی ار وان کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کالم نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک دو تین چار کالم ہے اس کے اور جو سنٹر والے اس کے کالم ہیں وہ یعنی تین سو ساٹھ ڈگری میں ہیں اور جو باہر والے کالم ہیں وہ بھی ہیں تین سو ساٹھ ڈگری میں لیکن باہر کی سیٹ سے ریکٹینگل بنی ہوئی ہے یہ ہمارا بعد میں ڈیزائن بنے گا ہمارا جو ہمارے بریج کا ڈیزائن ہے کہ باہر لی سیٹ سے اس کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ انسلی وار کے ہمارا اس کے اوپر ہم لوگوں نے بعد میں فنشنگ کا کام کرنا ہے تو فیلال ہم لوگ اسی لے اٹھ کے بارے میں بات کریں گے جب انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ٹاپ پہ جائیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ابھی ہم لوگ لے اٹھ کریں گے کیسے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہماری پائل ہے پائل کیپ کا جو ہمارے آوٹر رہ جائیں جیو جی آپ کو زیادہ ڈارک نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انہیں اس کا لے اٹھ کرنا ہے اسی کی شٹرنگ لگے گی سارا سٹیل ہم لوگ اس کے اندر باندھیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہ پائل کے سنٹر کا لے اٹھ کریں گے تو ہم لوگ کرتے کیسے ہیں ابھی سب سے پہلے میں نے کوارڈینیٹ پٹ کی ہوا ہے اس پوائنٹ کے یہ پوائنٹ لگانے کے بعد میں چار پوائنٹ لگاوں گا ابھی سب سے پہلے ہم لوگ اس کو لے اٹھ کریں گے پریز آئیں ابھی میں نے اس میں Ward Academy کی ہوا ہے اسی پوائنٹ کے جیسے کہ آپ کو پتا لے میں نے سیٹنگ آوڈ میں جا کے اور اس کو کلئر کریں تاکہ بعد یہ نظر آئے ابھی میں اس کو اوکے کروں گا اوکے کروں گا تو یہ میں نے ڈی ایچ ای اینگل اپنے زیرو زیرو کرنا ہے ابھی یہاں پہ ڈی ای ای اینگل بھی زیرو کرنا ہے ساتھ جو ڈسنس اوپر نظر آ رہے ہیں ہاریزنٹل ڈسنس وہ بھی ہمیں زیرو زیرو چاہیے اور اینگل بھی زیرو زیرو تو یہ دوستو اوکی تو یہ میرا پوائنٹ لگ گیا ہے ابھی دوستو یہ میرا پوائنٹ لگ گیا ہے اسی طریقے سے میں یہ پوائنٹ اس کے چار کارنرز کے لگا دوں گا اس کے بعد میں نے اس کے جو سنٹر ہیں سنٹر کے میں نے پوائنٹ لگانے ہے ابھی چونکہ یہ سنٹر آپ کو پتہ ہے کہ سارا گلائی میں یہاں پہ ڈوری نہیں لگ سکتی تو ہم لوگ پکے پرمنٹ مارکر کے ساتھ اس کو ہم لوگ اس کا لے اوڈ کر دیں گے یا پھر ہم لوگ اس کی کیل لگا دیں گے تو نیکسٹ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ لگ گیا ہے باقی پوائنٹ بھی میں نے لگایا ہے ابھی نیچے میں آپ کو بیٹ پہ دکھاتا ہوں پلیز آئیے تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈرینگ ہے اس کے ہمیں کوارڈینیٹ دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے اوٹر کارنرز کے تو بعد میں آپ نے خود میانیول کیلکولیشن پرمیان کر کے اس کے آپ اپنی کوارڈینیٹ بنانے ہیں یا پھر آپ نے چیف صاحب کو بولنا ہے چیف سرویر کو وہ آپ کے اس کی اجز کے آپ کو کوارڈینیٹ دے دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے کہ یہ جو چیز کے یہ دیکھیں یہ جو ریکٹینگل بنی ہوئی ہے تو اس کی کارنرز کے ہم لوگ انہیں کوارڈینیٹ بنائے ہوئی ہیں ابھی ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ فاست آف ہال ہم لوگ جو اس کا آ Luther Edge ہے یہ باہر والا ہم لوگ اس کا لے اٹھ کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں کہ یعنی جو پہلے والا پوائنٹ میں نے لگایا تھا وہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے یعنی یہ پوائنٹ میں نے لگا لیے یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے ابھی اسی طریقے سے میں نے وہ پہلے پوائنٹ لگایا یہ لگایا یہ لگایا تو یہ جو پوائنٹ میں نے لگایا تو ابھی رنگ ڈوری کی مدد سے ہم لوگ اس کے ساتھ بارڈر لگا دیتے ہیں یہ بارڈر یعنی یہ جو چیز ہے ہماری یہ ہم لوگوں نے لگا دی ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے کالم ہے نا ان کے ہم لوگوں نے سینٹر لگانے ہیں تو جیسے کہ یہ کالم ہے تو اس کا اس جگہ کے کوارڈنیٹ میرے پاس تھے تو میں نے سیٹنگ اور میں جا گئے یہ پوائنٹ لگا دیئے اسی طریقے سے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کی بھی ہم لوگوں نے یہ سینٹر پوائنٹ لگا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی اس سینٹر پوائنٹ سے کیا کرنا ہے کہ سینٹر پوائنٹ میں یہ ہمارا اٹھارہ سو ایم ایم کا اس کا ڈائیا ہے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ریڈیس ہے نو سو ایم ایم ہے تو نو سو ایم ایم پہ ہم لوگ میر میں ٹیپ کھول کے اس کی اس طرح گلائی میں ہم لوگ اس کو لگا دیں گے تو ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے کیا کیے کہ ہم لوگوں نے چاروں طرف اس کے نشان نکال لی ہیں جہاں سے نو سو ایم ایم پہ یہ دیکھیں یہ نشان لگا دی ہے جہاں سے نو سو ایم ایم پہ ہم لوگوں نے ادھر نشان لگا دی ہے یہ والا اسے طریقے سے یہ نشان لگا دی ہے تو یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سٹیل والے نے اپنی ورکنگ کرنی ہے تو وہ اسی میں آپ نے رنگ بٹھا دے گا اور اسی رنگ کو ہم لوگ اوپر سے ہم لوگ اپنے ڈاول نکال لے گا ابھی یہ تو تھا اس کے بارے میں کالم کے بارے میں ابھی ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کالم ہے ہمارا دیکھیں یہاں پہ اس نے ریکٹینگل شیپ بنائی ہوئی ہے تو اس کے بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے لے اڑ کر دی ہے تو یہ ریکٹینگل تھا اس کے ہم لوگوں نے آوٹر ایج اس طرح کے سے لگا دی یہ لگا کے بعد میں ہم لوگ انہیں رنگ دوری کی مدد سے اس کو نشان دے دیئے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سٹیل کا نیل لگا دی اس کی نیچے ٹیپ لگا دی ہے تاکہ بعد میں یہ بارش ہو بھی جاتی ہے کچھ ہوتا ہے اس طرح کا گام تو یہ ہمارے نشان اپنی جگہ پہ رہیں گے ابھی اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اس سارے میں ہم لوگوں نے سٹیل کا ورک کرنا ہے ہماری سٹیل پارٹی نے یہاں پہ سٹیل بچھانا ہے تو جہاں جہاں پہ کالم آتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈاول اوپر نکال دینا ہے جو پیل کیپ کا ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہے ٹو پائنٹ فائف میٹر کا تو ٹو پائنٹ فائف میٹر کا ہم لوگ سٹرکچر بنائیں گے باقی جو ہے نکالوں کے ڈاول ہمارے اوپر نکل جائیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ پیل کیپ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد نیکس جو ہمارا لے اوٹ ہوگا پھر سیم بھی اسی چیز کا ہوگا جو لے اوٹ ہم لوگوں نے نیچے کی ہے یہی لے اوٹ ہم لوگ پیل کیپ کے ٹاپ پہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے سٹارٹر لگا کے اوپر شیٹرنگ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ سٹیپ بھی سٹیپ میں یہ ویڈیو بناتا رہوں گا دوستو یہ ویڈیو اتنی ڈیٹیل سے بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو نئے لڑکے ہیں جو بریج کا کام فاسٹ ٹائم کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آسانی سے یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ